اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کونٹیمپوری کوزینز آج میں آپ لوگوں سے شیئر کری ہوں چکن نگٹس کی بہت ہی سمپل اور کوک سی ریسپی بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ ہی مزیدار سے چکن نگٹس آپ کسی وقت بھی تیار کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ مارکس پر بنا کر دے سکتے ہیں یا پھر شام کی چائے کے ساتھ بھی سے انجوائی کر سکتے ہیں بزار سے ملنے والے چکن نگٹس سے کہیں زیادہ یہ ہیلتی ہیں کلین ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کے پریزرویٹیو کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اور بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو آئیے بنانا سٹار کرتے ہیں مزیدار سے چکن نگٹس چکن نگٹس بنانے کے لیے میں نے دو عدد بیٹ سلائسز لیئے اس کے ایجز کو میں نے ریموف کر دیا تھا اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اب میں اسے چوپر میں ڈال کر چاپ کر لوں گی اس کا بریٹ کرم بن جائے گا اس طرح سے اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکن تقریباً 300 گرام میں نے بولنیس چکن لیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اسے بھی ہم چوپر میں ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو چکن منز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ بریٹ کرم کو ایڈ کر لیں اور اگر چاہیں تو بولنیس چکن لے کے خود آپ اس کو چوپر میں چاپ کر سکتے ہیں اس میں میں ایڈ کروں گی سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پورڈر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون پیپرکا پورڈر میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون گارلک پورڈر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون آپ فریش گارلک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سویا سوز اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون تو بس جی یہ تھی ٹوٹل سپائسی سیکن نگٹس کیلئے اگر آپ تھوڑے سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو ریڈ چیلی فلیکس کو ایڈ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو چوپر میں میں باریک پیس لوں گی اور اس طرح سے اس کا بلکل ایک سمودھ سا آمیزہ تیار ہو جائے گا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنا باریک آپ نے کیمے کو پیسنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل ایک سمودھ سا اس کا پیسٹ بن گیا ہے اس طرح سے اس کی کنسسٹینسی ہونا چاہیے زیادہ لکویڈی نہیں ہونا چاہیے اب جی اس آمیزے کو میں نکال لوں گی کٹنگ بورڈ پر اس میں میں ایڈ کروں گی تقریبا 2 ٹی سپون کوکنگ آئل کے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آئل ایڈ کرنے سے آپ کا آمیزہ بہت سمودھ ہو جاتا ہے سٹیکی نہیں رہتا ہے اور آپ ایزی لیس سے کوئی بھی شیف بنا سکتے ہیں میں بہت اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں آئل کو چکن منس میں کہ اس کی ایک سمودھ سی ڈو بن جائے اور پھر میں آپ کو ایک بہت ہی ایزی ویس سکھاؤں گے چکن نگٹس تیار کرنے کا کہ آپ ایک ہی ٹائم میں بہت سارے نگٹس تیار کر لیں گے اور آپ کو ہاتھوں سے ایک نگٹس کو شیپ نہیں دینی پڑے گی آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا آپ کا چکن کا مکسٹر زیادہ لیکوڈی نہیں ہونا چاہیے آپ نے جو چکن یوز کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے چکن نگٹس میں بریڈ سلائسیز کا استعمال بھی اسی لئے کیا جاتا ہے کہ اس کا سارا موسٹر ایبزورب کر لیں یا جی بہت اچھی طرح سے میں نے ڈور ایڈی کر لی ہے اب آپ ہاتھوں کی مدد سے یا پھر رولنگ پین کا استعمال کر کے اسے ایک سکوئر کی شیپ دے دیں گے اس طرح سے تھکنس آپ نے اس کی بہت زیادہ نہیں رکھنی اور نہ ہی بہت اس کو بتلا کرنا ہے بہت ہر سے جو چکن نگٹس ملتے ہیں جتنی ان کی تھکنس ہوتی ہے نہیں بس ہم اس کی تھکنس رکھیں گے یہ چکن منس کو میں نے شیپ دے دی اس طرح سے سکوئر میں اسے میں نے سیٹ کر لی ہے اب میں شارپ نائف کی مدد سے اس کو کٹ کر لوں گی تقریباً ایک ایک انچ کا گیپ رکھ کر میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے پہلے ہم سٹریٹ لائنز لگائیں گے اس طرح سے نگٹس کی شیپ دینے میں آپ کی ٹائم کی بہت زیادہ بجت ہوتی ہے ایک ہی وقت میں بہت سارے نگٹس تیار کر لیتے ہیں یہ جس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لی ہے ریکٹینگلر شیپ میں میں اس کو کٹ کروں گی جو ایکسٹرہ یہ چکن ہے جو اس کے ایجز ہیں اس کو میں نکال دوں گی اس کو بعد میں ہم دوبارہ سے کٹھا کر کے اس کے بھی نگٹس بنا لیں گے تقریباً ڈیرھ انچ کی میں اس کی لمبائی رکھوں گی یہ دکھئی زبردست سے ہمارے نگٹس تیار ہو گئے ہیں ایکسٹرہ چکن میں اس میں سے نکال دوں گی اور اس کے بھی ہم دوبارہ سے نگٹس بنا لیں گے یہ دیکھیں جی کافی سارے نگٹس ایک ہی ٹائم میں ہمارے تیار ہو گئے ہیں اس طرح سے اب نائفز جیسے اٹھا سکتے ہیں میں نے چکن منس پہ بھی آئیل آئیٹ کیا تھا اور یہ کٹنگ بورٹ پہ بھی آئیل لگا ہوگا ہے اس لئے چپکے گا نہیں ایزی لاب اس کو اٹھا لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہمارے نگٹس تیار ہو گئے یہ جس سارے نگٹس ہمارے تیار ہو گئے ان کو میں نے اس طرح سے پلیٹر میں رکھ لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں صرف 300 گرام چکن سے اتنے سارے نگٹس تیار ہو گئے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لئے میں نے ایک عدد انڈا لیا اس میں ایک پینچ میں نے سالٹ ایٹ کیا اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور بریڈ کرم چاہیے ہوگا یہ جی چکن نگٹس کو ہم اس میں ڈیپ کریں گے اس طرح سے اچھی طرح سے ڈیپ کرنا ہے اور اس کے بعد اسے ہم رکھیں گے بریڈ کرم پہ میں ہوم میٹ بریڈ کرم یوز کرنی ہوں آپ بزار سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح بریڈ کرم میں آپ نے رول کرنا ہے جتنی اچھی طرح آپ اس پر بریڈ کرم لگیں گے اتنی اچھی اس کی شیپ آئے گی اور میں نے کوشش کی کہ اس ریسی میں میں تمام چیزیں میں ہوم میٹ استعمال کروں تو میں نے بریڈ کرم بھی ہوم میٹ ہی لیا ہے یہ دیکھیں جتنا زبردستہ میں نے اس کو کوٹ کر لیا ہے اس طرح سے اب اس کو سینٹر سے تھوڑا سا پریس کر دیں گے کہ بزار والے نگٹ کی شیپ آ جائے یہ دیکھیں جتنا زبردستہ چکن نگٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے باقی کے تمام چکن نگٹ کو بھی میں نے انڈے اور بریڈ کرم میں کوٹ کر کے رکھ لیا ہے اس سٹیج پر آپ چکن نگٹ کو فریز بھی کر سکتے ہیں زیادہ کونٹریٹی میں چکن نگٹ منائیں اسے زیپ لاؤگ بینگ میں رکھیں اور فریز کر لیں جب آپ کو استعمال کرنے ہو تب آپ اسے فرائے کرنے لیکن ہم اسے ابھی فرائے کریں گے تو اس کے لئے میں نے آئیل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے میں انہیں شیلو فرائے کرنی ہوں آپ چاہیں تو انہیں ائر فرائے میں بھی فرائے کر سکتے ہیں آئیل کو ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بچی نارمل ٹیمپریچر ہوگا تب ہم اس میں چکن نگٹ ڈالنا شروع کر دیں گے فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو لو پر رکھنا ہے ہائی فلیم پر اسے فرائے نہیں کرنا ہے کیونکہ چکن کو ہم نے اندر سے پکانا ہے ہم نے اس میں رو چکن یوز کیا ہے تو اسے پروپرلی کک ضرور کرنا ہے اس لئے میں اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی فرائے کر رہی ہوں تقریباً ایک سے ڈیر میٹ تک اسی طرح اسے ہم فرائے ہونے دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک سکیں اگر آپ اسے ہائی فلیم پر فرائے کریں گے تو اوپر سے تو اس پر کلر آ جائے گا لیکن یہ اندر سے کچھے رہیں گے تو اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے یہ جی اب جب ایک سائٹ سے اس پر کلر آ گیا تھا تو میں اس کے سائٹ چینج کر دوں گی دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے اسے فرائے ہونے دیں گے تاکہ یہ اندر تک کھوک ہو جائیں اب یہ سیم فلیم پر میں اسے بھی ایک سے ڈیر میٹ تک فرائے ہونے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھی طرح سے فرائے ہو رہے ہیں چیکن نگٹس ان کی شیپ بھی ذرا سی خراب نہیں ہوئی ہے کوئی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اسے گھر میں بنایا ہے بلکل یہ بزار جیسے چیکن نگٹس کی طرح لگ رہے ہیں دونوں طرف سے نگٹس پر بہت ہی پیارا گولڈن کلر آ چکا ہے یہی کلر ہمیں چاہیے تھا تو بس جی اب اسے میں آئل سے نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ فرائے ہوا ہے اور یہ دیکھیں زبردست تھا اس کا لوکہ ہے بس جی باقی ایک یہ نگٹس بھی میں نکال لیتی ہوں بس جی فرائے آپ نے بہت دھیان سے کرنے کہ ان کا کلر زیادہ ڈارک نہ ہو جائے تب بھی نگٹس اچھے نہیں لگتے ہیں کیونکہ اس پر بیڈ کرم کی کوٹنگ ہے تو جلدی اس پر کلر آ جاتا ہے اگر آپ نے فلیم کو ذرا سا بھی ہائی کیا تو بس جی زبردست تھا چیکن نگٹس ہمارے فرائے ہو چکی ہیں اور بہت ہی پیارا اس کا لوکہ ہے اور خوشبو بھی بہت ہی اچھی ہاری بہت ہی اٹیمٹنگ لگ رہے ہیں تو بس جی سی طرح سے باقی کے نگٹس بھی میں فرائے کر لوں گی فائنل جی تمام نگٹس میں نے فرائے کر لی ہیں بہت ہی زبردست بنے ہیں اوپر سے یہ کرسپی ہیں اور اندر سے سوفٹ ہیں میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ چیکن نگٹس کو اس طرح میں نائف سے کٹ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا لوکہ ہے کتنی اچھی طرح سے یہ کوک ہو چکے ہیں بہت ہی اچھا اس کا ٹیکسٹر آیا ہے اور یقین کریں کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں بہت ہی مزے کے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اسے گھر میں بنایا ہے بلکل بزار والا فلیور آیا ہے نگٹس کو میں سرونگ ڈیش میں نکال دوں گی اس سے میں سرف کریں ہوں ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ آپ کو جو سوس پسند ہو اس کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں تو یہ دی میری آج کی بہت ہی زبردستی بہت ہی سیمپل اور کوئک سی ریسپی اپنی چیکن نگٹس کیا ہی ہو آپ نے ان کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں تھانکس پور ووچنگ